بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین فلسطین میں جو اس وقت کی لیٹس سیچویشن ہے غزہ میں جو لیٹس سیچویشن ہے اس بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں آگاہ کیا لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس بارے میں آپ کو ڈیلی بیسز پر اپ ڈیٹ کروں گی اس موضوع کو ایک اپنا فرض سمجھ کے چاہے آپ لوگ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا کہ last time جو میں نے ویڈیو کی تو آپ لوگوں نے بہت کم اسے دیکھا بہت کم لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا لیکن یہ سوچ کر کہ بہت کم لوگ دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس پر بات نہ کریں ہم نے بات کرنی ہے ہم نے آواز اٹھانی ہے اور میں اپنی آواز اٹھاؤں گی اور میں اپنا جو point of view وہ سامنے رکھوں گی میں اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤں گی اور میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گی اور آپ سب کو بھی کہوں گی کہ ظلم کے خلاف آواز میں اپنی آواز بھی ملائیے اور اس ویڈیو کو ضرور لائک اس لئے کریں کیونکہ ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کیے جارہے ہیں اس وقت اور ایسے چینل جو ان موضوعات کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم لوگ کو ریویو کے لئے بار بار ہماری ویڈیوز بھیتی جاتی ہیں لیکن ہم نے اس پر بات کرنی ہے ہم نے آواز اٹھانی ہے رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے اب اس وقت جو situation ہے غزہ کی وہ بہت تکلیفتیں ہیں سات اکتوبر سے جو حملہ غزہ فلسطین پر شروع ہوا اس کے بعد سے اب تک کتنی خواتین کتنے بچے کتنے مرد شہید ہو چکے ہیں اور بچوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے چالیس پیصد اس میں بچے بتائے جا رہے ہیں اور ایک ہاسپیٹل جس کے اوپر اٹیک کو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو پر اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہا گیا کہ الجزیرہ ٹی وی نے دکھایا کہ یہ تو ہماس کا اپنا روکٹ تھا جو کہ اس اسپتال کے اوپر آ کر گر گیا لیکن بعد میں پتہ لگا کہ یہ خاتون کا ٹوٹر کاؤن تھا وہاں سے یہ خاتون جو ہے اپنے آپ کو الجزیرہ کی نمائندہ بتا رہی تھی اور پھر الجزیرہ نے کنڈیم کیا اس نے کہا کہ ہمارا کاؤنٹ نہیں ہے اور وہ کاؤنٹ کو اس کے بعد بند ہو گیا اس طرح کی پروپیگنڈا تو کیے جاتے رہے ہماس کے حوالے سے ایک ہٹریٹ کرنے کے لیے اور خاص طور پر اسرائیلیز کے لیے ایک اچھا جو ہے ان کا پرسپیکٹیف دکھانے کے لیے لیکن آپ یقین کیجئے ان کا اس وقت کا موجودہ وزیراعظم ان کا ساپ کا وزیراعظم وہ سب کہتے ہیں کہ جتنی بھی کیایٹیز ہو رہی ہیں ہمارا کنسرن نہیں ہے وہ رکنے والے نہیں ہیں امریکہ نے جب کہا کہ امدادی کاروائیوں ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ امدادی کاروائیوں کی وجہ سے ہم غزہ کو تباہ کرنے سے نہیں رکیں گے ہم ہماس کو تباہ کرنے سے نہیں رکیں گے یہاں تک کہ اب وہاں پر تقریباً کوئی چوبیس ہاؤسپیٹلز ہیں جن کو ایمیجیٹ خالی کرنے کا اسرائیل نے کہا ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ چوبیس ہاؤسپیٹلز کو فوراں خالی کریں ہم یہاں پر بمباری کریں گے لیکن وہاں پر ڈاکٹرز کریں مریضوں کو لے کر کہاں جائیں پہلے ہاؤسپٹلز نہیں ہیں آپ کو میں بتاؤں کہ ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جہاں پر ایک بچے کو ہوش کے آلم دن اس کو آپریشن کیا جا رہا ہے اور یہ تو ایک بچہ ہے یہ اس تک بہت سے آپریشنی سکت ہو رہے ہیں جہاں پر سمانی نہیں موجود ہے بے ہوش کرنے کا انیستیزیاں دینے کا آپ یہ دیکھئے کہ اتنے بچے اتنی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں لگ رہا ان کو کفن کیسے پہنائے امدادی ٹرک جو ہے نا کفن سے بھرے ہوئے پہنچ رہے وہاں پر اتنی لاشے اتنی لاشے ہیں کہ لوگوں کو اجتماعی قبر بنا کر اس میں ڈالا جا رہا ہے کئی لوگ جن کی شناک رہی ہیں ان کی اجتماعی قبریں کھو دی جاری ہیں ماں اپنے بچوں کے اوپر گر گر کے رو رہی ہیں ایک تصویر ہے جس کے اندر ایک باپ ہے اس نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا وائے اور وہ شہید ہو گیا ہے اور وہ بچی بھی شہید ہو گیا ہے بتائے کی جارہا تھا کہ اس شخص نے اس بچی کو throughout جب سے یہ بمباری ہوئی تھی اپنے ساتھ رکھتا تھا کہ اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو ہم دونوں ساتھ جائیں ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں میری بچی رہ جائے یا ایسا نہ ہو میری بچی چلی جائے اور میں رہ جاؤں میں اس کا غم نہیں برداشت کر سکوں گا یہ حالات ہیں ماں اپنے بچوں کو گود میں لے کے تڑپ رہی ہیں رو رہی ہیں بچے ان کے ہاتھوں میں شہید ہو چکے ہیں بچے کسی کی ٹانگ کسی کا ہاتھ کسی کا جسم مفلو جوا آئیں ماں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کلیجے سے لگا کر رو رہی ہیں چکھیں مار رہی ہیں ایک ڈاکٹر کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے خاتون ڈاکٹر ہے ہسپیٹل کے باہر زور زور سے چیخ رہی ہے زور زور سے رو رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے رک جاؤ ہمارے پاس اب جگہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کی لاشیں جو ہیں ان کو رکھیں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ہمارے پاس کفن نہیں ہے کہ ہم ان بچوں کو کفن دے سکے ہمیں ان کو ان کے کپڑوں میں دفنانا پڑا ہے خدا کے لیے رک جاؤ دنیا والوں سے وہ اپیل کر رہی ہے رو رو کے چیخ چیخ کے وہ اپیل کر رہی ہے اس وقت صرف یہ نہیں بلکہ پچاس ہزار حاملہ خواتین ہیں جن کی انہی ماں میں ڈیلیوری ہونی ہے اور یہ خواتین جو ہیں یہ بیسک جو نیسیسٹی ہے اس سے محروم ہیں اس وقت تقریباً چھے ہزار کے قریب ایسی خواتین ہیں جن کے ہاں اسی ماں میں بچوں کی پیدائش متوقع ہے مازد کے ساتھ پچاس ہزار تو حاملہ ہے جبکہ چھے ہزار جن کی اسی ماں میں جو ڈیلیوری ایکسپیکٹڈ ہے اور کوئی حال نہیں ہے کوئی حال نہیں ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے اس کے بعد یہ جو ہاسپٹلز پر حملہ ہو رہا ہے ان حملوں میں یہ خواتین جو ہیں یہ بھی متاثر ہیں آپ کے بچوں سمیت پیٹ میں بچوں سمیت چہید ہوئیں ایسے ایسے واقعات ایسی ایسی تصاویر ایسی ایسی ویڈیوز جب ان کو کوریج جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بلک کر دیا گیا جو ان کی ویڈیوز بنا رہے تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا جہاں بہاق ہو گئے وہ اس کے بعد پھر وہ لوگ جو انہیں رپورٹ کر رہے تھے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلک کر دیا گیا بڑے بڑے صحافی ہیں بڑے بڑے نام ہیں وارڈز لیے وہ صحافی ہیں جن کے اکاؤنٹس کو بلک کر دیا گیا ان کے اکاؤنٹس ختم کر دیا گیا ابھی تک اسرائیلی بمباری سے صرف اگر چوبیس گھنٹوں میں دیکھیں نا ان چوبیس گھنٹوں کے اندر تقریباً ڈیر سو بچہ مار چکا ہے ڈیر سو بچہ کہنے کی بات ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اپنے گھر کا ایک بچہ چلا جائے نا یقین مانے انسان رہ جاتا ہے پتہ نہیں وہ دنیا وہ زمانہ وہ کون لوگ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کی مسلمان ایک جسم کی معنی ہے کہ جسم کے ایک حصے کو درد ہو تو تمام جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے لیکن اس وقت مسلمان بڑے بحث ہے میں ہم آپ سب اپنی دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہاں فرمایاں کس طرح سے تڑپ رہی ہیں ملبے کے دھیر میں سے لاشیں نکل رہی ہیں ملبے کے دھیر کے نیچے لوگ جو ہے تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے ہیں اور یہ ظالم جو ہے انہوں نے چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹم دے دیا انہوں نے ہاسپٹلز کو خالی کرانے کے لئے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں ہم تو پہلے یہاں پر ان کو نہیں ٹھیک سے ٹریٹ کر پا رہے ہیں ہم کسی اور جگہ ان کو موف کرنا ان میں زخمی ہے ان میں وہ لوگ ہیں جو بہت برے حال میں ان لوگوں کو ہم لے کر یہاں سے کہاں پہ شفٹ کریں گے ایک ایک ہاسپٹل کے اندر اس وقت ہزار ہزار بندہ ہے ہزار ہزار بندے سے زیادہ ہے اور زخمی حالت میں ٹرانسپورٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لئے ٹرانسپورٹیشن ایویلیبل نہیں ہے سڑکے بلوک کوئی نہیں ہے جگہ جگہ ملبوں کے دھیر ہے خدا کے لئے لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے انتہائی دلخراش مناظر ہے انتہائی دلخراش مناظر ہے بچوں ایک بچہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا بے ہوش یا سن کیے بغیر ہی اس کا علاج کیا جا رہا ہے وہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرنا ہوتا ہے اب یہ جو ہاسپیٹلز ہیں یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وارننگ کو مریضوں کے لئے سزائے موت جیسا کرار دیا جا رہا ہے کہ زخموں کی حال تشریف نہ آکے رہے باقفاظت کہیں ملتقل نہیں کر سکتے اب غزہ پر فضائی حملوں کے بعد اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے پر بھی فضائی حملے شروع کر دی یعنی ان کو تو موقع مل گیا وہ تو چاہتے تھے پہلے غزہ خالی کرنا پھر آگے خالی کرنا ان کو موقع مل گیا وہ غزہ سے آگے 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 ہر جگہ وہ اب وہ بدلہ عام انسانوں سے شہروں سے لے رہے ہیں معصوموں سے لے رہے ہیں اور جھوٹی ویڈیوز جو ہے وہ بنا بنا کر لوگوں کو دکھائی جاری ہیں جس میں اسرائیل کے لیے ہمدردی کا پہلو جو ہے وہ جاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دنیا کو پتہ لگ رہے ہیں آہ بے شک آہ آہ یو کینیڈا فرانس یہ سب اس کے ساتھ کھڑے لیکن وہاں کی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہے وہاں کی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہے اور ان کے خلاف نعرے لگا رہی ہے فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگا رہی ہے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ کوش یہودی جو ہے وہ بھی بقاعدہ باہر نکلے اور فلسطینیوں کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی کہ فلسطین جو ہے فلسطینیوں کی جگہ ہے فلسطینیوں کو وہاں پر رہنے دیا جائے یہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اب ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ ان سے سخت آنگے میں اگلی ویڈیو آپ کے ساتھ کروں گے اس میں میں بتاؤں گے کہ کس قدر بڑا نقصان اس وقت حماس جو ہے پہنچا چکی ہے اسرائیل کو اسرائیل اس وقت تباہی کی کس دہانے پر کھڑا ہے اور اپنے ہی لوگ ان سے کیسے متنفر ہوتے جا رہے ہیں وہ لوگ جن کو انہوں نے پوری دنیا سے کٹھا کیے یہاں پر اب وہ لوگ جو ہے انہیں اک اکر کر کے چھوڑے ہیں اسرائیلی پہنچ نے جو رفا کروسنگ ہے آپ کو بتاؤں گا کہ رفا کروسنگ وہ کروسنگ ہے مصر کی جہاں سے جو امدادی ٹرکس ہیں وہ آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ انڈرگراؤنڈ ٹینلز ہیں جہاں سے لوگ جو اسکیپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اسکیپ کو روکا گیا اس کے بعد وہ رفا کروسنگ جہاں سے امدادی ٹرکس آ رہے تھے وہاں پر بھی اسرائیل نے بقاعدہ اٹیک کیا اور سامان سے بھرے ہوئے ٹرک کو انہوں نے نشانہ بنایا یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے یعنی کہ امداد بھی لوگوں تک پہنچائی نہیں جاری پانی کی کمی ہے دوائیوں کی کمی ہے لوگ تکلیف میں ہیں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں ہسپتالوں میں الیٹ ہے اور جو ہسپتال میں موجود ہیں ان ہسپتالوں کو ہی تباہ کیا جا رہا ہے زخمیوں کی حالت انتہائی تشویش نہ کے انتہائی دلخراش مناظر ہیں جن مناظر کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں اور والدہ نے یہاں تک کہ اپنے بچوں کے جسم پر نام لکھنا شروع کر دی ہیں کہ خدا نہ خاصہ بمباری میں وہ شہید ہو جائے تو کم از کم ہمارے لگتے جگر کا ہم اس کے ٹکڑوں سے ہی ہم اس کو پہچان لیں یہاں تک ماں باپ نے اپنے آپ کو تیار کر دیا ہے جگہ جگہ لاشوں کے ڈھیر ہے جگہ جگہ میتے پڑی ہیں میتے بے کفن پڑی ہیں یقین مانی ہے اس کا تکلیف کی بات ہے خدا کے لیے اپنی آواز اٹھائیے اپنے 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 مال سے اپنی آواز سے آپ اس قوز میں شامل ہوئی ہے بہت ضروری ہے بہت مشکل کا وقت ہے امت مضیبہ کی خاموشی اس سے بہت کی تکلیف تھے پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں اور خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا یقین مانی ہے جب تک ہمیں خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہیں آئے گا تو میں کیسے اس قوم کی حالت جو ہے وہ بدلی جائے گی ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کا رحم و کرم فرمائے اور ان کی مشکل کو دور فرمائے اور ہمیں جاگنے کی توفیق اطاف کریں آمین سمہ آمین اور آواز کو آواز کے ساتھ ملائیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اللہ حافظ